آج میں آپ کو امریکہ کی ایک اسٹیٹ سیل دکھاتا ہوں عموماً یہاں پر جب لوگ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی جائدات ان کے گھر میں جتنی بلانگنگز ہوتی ہیں اگر ان کے گھر والے نہیں لے پاتے تو پھر اس طرح ایک اسٹیٹ سیل لگا کر اسے لوگوں میں بیش دیا جاتا ہے ڈسکاونٹڈ ریٹ پر آج میں اپنے گھر سے قریبی ایک نیبر روٹ میں جا رہا تھا مجھے ایک اسٹیٹ سیل نظر آئے سوچا میں بھی خود اندر چیک کر لوں کیا کیا آئٹمز آن سیل ہیں اور آپ کو بھی دکھا دوں کہ یہ سارا کانسپٹ کس طرح کام کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اندر یہ گھر ہے اس کے اندر جتنی بھی ساری آئٹمز ہیں وہ سیل پر لگائی گئی ہیں اسٹیٹ سیل کے تھرو لیٹس گو چیک اچھا یہ پورا ہفتہ اس طرح کی سیل جاری رہتی ہیں آج سندے کا دن ہے انہوں نے لگایا ہے کہ آج جتنی بھی گھر میں آئٹمز ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ آف ہیں جتنی دیر ہو جاتی ہے اتنی زیادہ پرائیس کم ہو جاتی ہے سوائیے دیکھتے ہیں ہلو گایز بکٹو سیل یہ ایک کمپنی ہے ایرنز کے نام سے جو کہ اسٹیٹ سیلز آرگنائز کرتی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گھر کی جتنے بھی آئٹمز ہیں انہیں ایک ٹیبل پر سجا دیا گیا ہے اور ہر آئٹم کی پرائیس لگی بھی ہے تھوڑی تیر میں پرائیس دیکھتے ہیں یہ ساری جولی ہے یہاں پر اور آپ کوپ دیا گیا ہے کے گئی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھائیس دیکھوڑیрос کہ ہم نے بھائیس دیکھوڑیٹمز کرنے کے ساتھ بہائیس دیکھوڑی سکتے ہیں یہ سارے گھر کے آئٹم ہیں اب یہ گھر کا بیڈروم ہے اس کے اندر جو جو آئٹمز ہیں یہ جیکٹ لٹکی ہوئی ہے پچاس ڈالر کی لیکن آپ سکسٹی پرسن آف پہ لے سکتے ہیں یہ فرنیچر ہے تھری ففٹی ڈالر کا یہ بورا سیٹ ہے یہ سلائی مشین بھی رکھی ہوئی ہے پرانی ہنڈرین سیونٹی فائف ونٹیج سنگر اگن سکسٹی پرسن آف یہ کچھن میں سارے کچھن کے ایٹمز ہیں کچھن ایٹمز یہ ایک ایک ایٹم پورا جو سیٹ ہے بیس ڈالر کا ہے اگن سکسٹی پرسن آف یہ کچھن تیبل ہے چیرز اچھا تیبل ہے ہندرڈ دولار سکسٹی پرسن آف اور یہ یوٹینسل بھی آپ الگ الگ سارے اس میں دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پرسن آف یہاں پہ دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں یہاں پہ دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں یہاں پہ دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں کپڑے ہیں کپڑے ہیں کلوزٹ یہ سارے ریٹس ہیں پینٹس دس ڈالر سویٹر دس ڈالر شوز آپ کو جو ملتے ہیں یہ سارے شوز یہاں لیڈیز کے شوز رکھے ہیں ساری پیرز دس ڈالر یہاں پہ بھی کچھ ہلو کچھ کپڑے ہیں کچھ کپڑے ہیں کچھ کھلونے بچوں کے یہ ونٹیج سوفا ہے ہنڈر سیوٹی فائی ڈالر پہلے بیڈروم میں چاہتے ہیں یہ کیا ہے کسی کو پتہ ہے بی سی آر کون دیکھتا ہے بھائی خیر اگر اگر لوگ تھے یہاں پہلے بیڈروم میں چیزیں پورانی کسی کو چاہیے ہو تو یہ ایسی چیزیں ہیں گھر کے استعمال کی ایڈمز ہوتی ہیں لوگ یہاں پر امریکہ میں جب آتے ہیں نیا نیا گھر شروع کرتے ہیں تو انہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایڈمز کی ضرورت ہوتی ہیں ایسی یوز میں اچھی ایڈمز محلے میں اگر آپ کی اس طرح کی سٹیٹ سیل لگی ہوں تو اچھی ریٹس میں آپ کو مل جا دیا جسے یہ لیمپ ہے سکسٹی فائی ڈالر کی ٹیبل لیمپ ہے ایسی 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 لیمپ ہے ایسی ایسی لیمپ ہے اور اس طرح ڈسکانٹ پرائیسز میں یہ ساری ڈریسز وغیرہ رکھے ہیں س طرح ڈالر کی تک ان کے گھر میں بیسمنٹ بھی ہے بیسمنٹ میں چلتے ہوں وہاں دیکھتے ہیں کیا ہے موچھر سٹیک یہ بیسمنٹ میں بھی اچھا خاصا سامان رکھا ہوا یہاں پہ بیشنے کے لیے گھر کا سارا آئیٹم جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں چھوٹے موٹے کھلونے پیانو ہنڈر ڈالر کا پیانو ہے اگر کسی کو چاہیے it's working and then یہاں پہ سارے کچھ آئیٹمز ہیں ایک اور چیز میں آپ کو کھاتا ہوں یہاں پہ اگر یہ چھوٹی سی لیمپ ہے پارٹری لیمپ 50 دولار یہ فر کوٹ اچھا ہے بس دو سو دولار کا یہ فر کوٹ اگر یہ سارے پیشنے میں رکھے ہوئے ایٹمز پرانے ریکرڈ ریکرڈ پلیر یہاں پہ کیا ہے کپڑے ہیں یہاں پہ بھی لگا ہے لیکن یہاں پہ بھی لگا ہے لیکن ہم دوسری طرف سے سکتے ہیں سیکھوٹی سوٹی پہ سیل کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے آسان سٹیٹ سیل کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بھی روڈ پہ نکلتے ہیں تو اس قسم کے جو سائنس نظر آ رہے ہیں اس قسم کے سٹیٹ سیلز کے آپ کو سائنس نظر آتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو آسانی سے اس طرح ڈھونڈ لیں ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں اسٹیٹ سیل فائنڈر کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہے تو آپ اپنا زپ کوڈ یا اپنا جو ایڈریس ہے یہ کیا کرتا ہے وہاں پہ اگر آپ ایڈریس ڈالیں گے تو آپ کے ایڈریہ میں کتنی سٹیٹ سیل ہیں وہ لوکیشن بیسٹ سروس کی بنا پر آپ کو دکھا دیتا ہے تو اس میں بھی آپ کو سٹیٹ سیل مل جاتی ہیں اور ایک بات عموماً جہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ یہ ویکنڈ میں آپ کو اس قسم کی سیلز ملتی ہیں تاکہ ویکنڈ میں کیونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اور سپورٹ ہے وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو جگہ یہاں پر ویسے تو پورا سامان پورے گھر میں ختم ہو چکا ہے لیکن یہ پورٹشن مجھے تھوڑا انٹرسنگ لگ رہا ہے یہاں پہ ٹیک سے ریلیٹیڈ کچھ ٹیک پرانا ہے نیا سامان ہے یہ پرنٹر ہے اچھا سا لیزر پرنٹر لگ رہا ہے وہ آئی تنگ آئی کن بائی ایزی لی کم پرائس میں پر پرائس نہیں لکھے ہو یہ پرائس نہیں لکھے ہو یہ تمہینکہ نہیں ہوگا یہ وای فای راوٹر مجھے ملا ہے آٹھ ڈالر پر بکھے میں سکسٹی پرسن آف ہے تو میں اچھی کمد mesk کو لے سکتا ہوں یہ لپٹوپ ہے توشیبا کا تنگ پیٹ یہ بیس ڈالر کا انہوں نے لکھا ہوا یہاں پہ چاہت دس ڈالر میں بھی دے دیں پانچ ڈالر میں بھی دے دیں so that is possible یہ پی سی اسکسی بیس یہ دیکھیں فلاپی ڈسک کس کس لے آدھا ہے یہاں فلاپی ڈسک بھی رکھی ہے and then کچھ سپیکرز وغیرہ بھی یہاں بہت this is a good item I can buy this or you can buy this اور یہ پرانے فون سارے دو دو کین کن ڈالر کے اچھا پورے ویکنڈ کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں سارا سامان جو وہ بک جائے آخر میں بہت سارا سامان بچ بھی جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی میں سے بات runsicمكن i am sure you are not able to sell all of this stuff sometimes what happens with the stuff that still remains we bring in a donation company and what they'll do is come in and package everything up take everything out and then disperse it to many different donation places salvation army people in need so that's what we do with all the remaining contents So your job is to completely clean the house with everything that's in there. That's right. Completely empty house when we're done. And you're able to do it normally in one weekend? Usually it extends into the next week depending on what the homeowner needs and wants. But yeah, a lot of times the houses are already sold so that means we need to get it out as fast as possible. So tomorrow may be our clean out day for this house. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی سامان بچ جاتا ہے آخر میں کچھ ڈونیشن یہاں پہ کمپنیز ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے اور پھر مختلف اداروں میں باند دیا جاتا ہے مجھے یہ چیزیں دے کے ایک اور بھی خیال آ رہا ہے امشور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اپنی ایک حسل یا بزنس بھی ٹریٹ کرتے ہیں یہاں سے چیزیں خریدتے ہیں سستی قیمتوں میں اور پھر آن لائن بھی آپ ایک ایک آئٹم سوٹ آؤٹ کر کے بیچ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اور امشور اس میں بہت سارے پیسے بناتے ہیں سو ایسا ہے سالے جی یہ تو تھی کچھ آج کی یہاں کی ایک دو سٹیٹ سیلز سوچا آج خود بھی گھوم گئے اور آپ کو بھی گھوماتے ہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ سیو نیکس ٹائم